عزیم عزری راجستان انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں ایک کتاب آتی ہے جس کا نام ارشادات وارث پاک اس ارشادات وارث پاک میں حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور ملکوزات ہیں اس میں سرکار وارث پاک نے ساپ ساپ فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے میرے حلقہ رادت سے خارج ہے راجہ آج کی تاریخ سے آپ یہ یاد رکھنا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے وارثی نہ کہنا کیونکہ وہ وارث پاک نے خود اپنی بیعت سے اپنے سلسلہ سے اس کو خارج کر دیا ہے اور جب وارث پاک نے جو سلسلہ وارثیہ کے بانی ہے وہی فرما چکے کہ جو نماز نے پڑھے میرے سلسلے سے خارج ہے تو اس کو وارثی کہنا ہی غلط ہے لہذا وہ وارثی نہیں ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے جو نماز کے معامل میں سنا سخت ہو کہ جو نماز نے پڑھے میرے سلسلہ سے خارج ہے یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا لہذا یہ سخت جھوٹا ہے وارث پاک پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور سرکار وارث پاک کے آستانے پر جو مزار پاک کے پچھم مصیب بنی ہوئی ہے کئی منزلہ اس میں بھی اس وارث پاک رحمت اللہ لے کے کچھ ارشادات کو وہاں پر لکھ دیا گیا ہے وہاں کے ذمہ داروں نے لکھ دیا وہ اچھا کیا اس جو مصیب میں ارشادات وہ لکھیں ہیں اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے وارث پاک رحمت اللہ لے کے طرح منصوب کہ جو نماز نے پڑھے وہ میرے ہلکہ ارادت سے میرے سلسلے سے خارج ہے جسے یقین نہ ہو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے لہذا جو وارثی نماز نہیں پڑھتا وہ وارثی ہے ہی نہیں اس کو وارثی کہنے ہی غلط ہے موسیقی